ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر ایسے چیلنجز ہیں جیسے مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23-24 اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کیا ہے کہ اگر تم شک میں ہو اس کتاب کے تعلق سے جو ہم نے اپنے بندے پر بھیجا فاتو بی سورت ممثلی تو اس کے جیسی ایک سورہ لے آؤ فاتو بی سورت ممثلی وَدْعُو شُهَدَاكُ مِن دُونِ اللَّهِ اور اللہ کے علاوہ اپنے سارے گواہوں کو بلاؤ مدد کے لئے پکارو اِن کن تم صادقین اگر سچے ہوتو فَإِلَّمْ تَفَلُو لیکن اگر تم نہیں کر پاؤں گے وَلَنْ تَفَلُو اور ہرگز نہیں کر پاؤں گے فَتَّقُ النَّارَ اللَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ اُو اِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ تو اس آگ سے دڑو جس کا اندھن انسان اور پتھر ہے جو ظالموں کے لئے دانصافی اور ظلم کرنے والوں کے لئے تیار کی گئی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں یہ چیلنج ہے